اس وقت ہم بدر کے جانب گامزان ہیں اور جو ہمارا سفر ہے اس کے دوران ایک کوئن بیر روا ہم زیارت کے لئے رکھے ہیں اس کوئن کی ہسٹری یہ ہے کہ ستر انبیاء اکرام نے اس کوئن سے پانی پیا ہے انشاءاللہ ہم بھی اس کا پانی لے کے جائیں گے دیکھیں آپ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ ابراہیم اللہ علیہ محمد آج بھی اس میں پانی ہے پانی ہے اس میں ملتا ہے ہم بدر کی طرف جا رہے ہیں یہ بیر روحہ کے بعد بیر شفا ہے غزر بدر سے باپسی کے بعد حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے میں آکے اپنا لوعبت دھن ڈالا تھا اور اس لوعبت دھن کو ڈالنے کے بعد یہاں کا پانی یا تو پھر زہر علوت تھا یا پھر کڑوا تھا کھارا تھا میٹھا ہو گیا یہ پانی ہے ہم نے دول سے نکالا ہے ابھی یہ پانی ہے ہم نے دول سے نکالا ہے اور اسے ہم نے پیا ہے ماشاءاللہ بہت میٹھا پانی ہے بیر روحہ اور یہ وہ مسجد ہے جہاں بن نبی پاک نے دو رکعت نماز پڑھی تھی بیر روحہ کے بعد بیر شفا ہے یہ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی پانی پینے کے بعد یا پہلے پتہ نہیں لیکن یہاں نماز ادا کی تھی غزہ وائے بدر سے باپسی کے وقت جاتا ہے ابھی ہم نے دول سے ادا کی ابھی دروت پڑھ لیں اور زیارت کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد کا مصول عدی علیہ براہیم ولہ علیہ براہیم اینکہ حمد مجید ہے اس وقت ہم غزہ بدر کے جانب کامزہ نے بیر روحہ و بیر شفا کے بعد اب ہم غزہ بدر کے طرف جا رہے ہیں کم ہو بیش یہ وہی راستہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا یعنی کہ یہاں پر کوئی پہاڑی وغیرہ کاٹی نہیں گئی ہے ابھی تو روٹ کی ویسے پہاڑی کاٹی گئی ہو سکتا ہے کہ اس طرف سے گئے ہوں یہاں سے گئے ہوں یہاں دیکھیں میدانی راستہ ہے پورا یہ تقریبا یہ پورا میدانی راستہ ہے تو یہ ایک وہاں راستہ ہے جہاں سے حضور فضل بدر کی طرف گئے ہوں گے دروب شیف پڑھ لے غزوہ بدر کی بستی میں ہے ابھی ہم جا رہے ہیں غزوہ بدر کہ جو شہدہ جہاں ماتفن ہے اس قبرستان کے طرف بیسے تو قبرستان چاہو تفسیل کیا ہوا لیکن ایسا جاتا آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کچھ رکھی ہوئی ایٹ ہیں ان پر چڑھ کے ہم شویدہ بدر کا دید قبستان فاتح خانی کریں گے آپ سب طور پڑھ کے زیارت کر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کمان صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد انہا کحمید و مجید یہ شویدہ بدر قبستان اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسلام علیکم اسلام علیکم یہ وہ مزید حریش ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ محمد قائمازان ہوئے تھے بدر کے مقام پہ اور یہیں اسی مقام پہ رسول اللہ علیہ محمد نے دعا فرمائی تھی کہ یہ اللہ پاک تیس سے تیرہ صحابی مٹھی ور صحابہ کی جماعت آج تیرے دین کو بچانے کے لئے نکلی ہے اگر یہ ختم ہو گئے تیرے دین کا نام لیوہ کو نہیں بچے گا اور جس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے جماعت کے نزول فرمایا تھا مسلمانوں کی خدمت کے لئے مسلمانوں کی مدد کے لئے ابھی ہم نے یہاں دو رکعت نماز نفیلتہ کیے دعا کیے اور اسی کا آپ ابھی ہاں نظار زیارت کر رہے ہیں دروت پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد اسی راستے سے مجھے لے کر آئے جس راستے سے نبی پاک آئے تھے تمام بستیاں ان کے کھنڈرات دکھائے ابھی ہم شہدہ بدہ کے خبرستان کے زیارت کرتے ہوئے اس کوئیں کی زیارت کی جہاں پہ ابو جہل زیارت نہیں کہنا چاہیے معذر اللہ سماء معذر اللہ اس کوئیں کی دیکھا جہاں پہ ابو جہل کو اور یہودیوں قدر کر کے ڈالا گیا تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزید دریش میں دعا کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جماعت کی خدمت میں تندرہ سوئے دو ہزاری تین ہزار مختلف روایتیں جب فرشتہ نازل کیے تھے یہ وہ پہاڑیاں جب فرشتہ نازل ہوا تھا اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد مائلہ محمد عزبادر کی بستی ہے جہاں پہ عزبادر ہوا تھا پیچھے عقب میں وہ پہاڑیاں پیچھے نظر آ رہی ہیں ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنایا ہے جہاں پہ فرشتہ کی جماعت نازل ہوئی تھی مزید عریش سہم ہوتے بائیں یہ مزید عریش کا منا نظر آ رہا ہے آپ کو